موسیقی ڈی پی سی ایم کو جو کہ فرس فروی سے اپلائی ہوا ہے اس میں کیا چیزیں انہوں نے نہیں ایڈ کی ہیں اور اس میں زونیشن میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اس پر آج ہم لوگ بات کریں گے سب سے پہلے جو اٹلی ہے ان کے تقریباً چار صوبے چھوڑ کے سارا جو اٹلی ہے اس کو یالا زون کر دیا گیا ہے یالا زون میں کیا کر سکتے ہیں آپ وہ بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے یالا زون میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ریجن ٹو ریجن تو نہیں ریجن سے باہر تو نہیں جا سکتے لیکن آپ اپنے ریجن کے اندر کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں مختلف قسم کے پروونسز میں جا سکتے ہیں اور مختلف اپنے کمون میں چینج کر سکتے ہیں اٹو چرتفیکاسیوں نے اس میں آپ کو چاہیے ہوگا دس بجے کے بعد رات دس بجے کے بعد اگر آپ نکلتے ہیں تو وہ کرفیو کی صورت ہوگی اس صبح رات دس بجے سے لے کے صبح پانچ بجے چلتی رہے گی جی تقریباً 15 فروری تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس سے آگے پھر اکیا ہمیں کھر پانچ مارس سے لے کے پانچ مارس تک اس کے بارے میں میں نے پہلے سے بتا دیا تھا اور یہ جو ہونے والا اس کے بارے میں میں نے پہلے سے بتا دیا تھا تو یلو زون میں اور کیا ہوتا ہے جی یلو زون میں چھ بجے سے لے کے رات صبح پانچ بجے سے لے کے رات چھ بجے تک آپ ریسٹورنٹ اور بار وگرہ جب وہ گھول سکتے ہیں آپ اندر بٹھا کے کھانا بھی کھلا سکتے ہیں اور چھے سے لے کے تو رات دس بجے تک آپ ڈلیوری کروا سکتے ہیں یعنی کہ آپ جو ایسپورٹو یا ٹیک وے جسے کہتے ہیں وہ کروا سکتے ہیں یہ آپ کا چلتا رہے گا اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں جیس میں اس میں آپ کے ابھی جم نہیں کھلے اس میں آپ کے ابھی وہ نہیں کھلے آپ کیا کہتے ہیں اپنا پیشین ہے یا سویمنگ بول بغیرہ نہیں کھلے اور جو بڑی کالیج اور یونیورسٹیز بغیرہ ہیں وہ نہیں کھلی اس میں بچوں کے سکول اسی طرح جاری رہیں گے تو یہ آپ کا ہو گیا جی یالا زون اس کے بعد مختلف قسم کے پروونسز میں بھی مختلف قسم کی ابھی بھی اپنی مرضی کے مطابق کمون ہیں اور پروونسز اپنی مرضی سے جو آپ کی پبندی ہے وہ لگا سکتے ہیں وہ خود مختار ہیں اس کو چیک رکھنے کے لیے اگر آپ بات کریں اس میں اور زون کی اورنز زون میں بھی کچھ علاقے بھی ہیں اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں اورنز زون میں آپ کمونے سے باہر نہیں جا سکتے آپ ایک دوسرے کے گھروں میں کر سکتے ہیں جا سکتے ہیں لیکن صرف دو بندے دو بندوں سے زیادہ نہیں آپ جا سکتے تو اس کا آپ کو خیار رکھنا پڑے گا اورنز زون والا کو اور باقی یہ کہ پندرہ جو فروری ہے تب تک زیادہ تار اٹلی جو ہے وہ یالا زون میں ہیں تو آپ سمجھے کہ وہ آپ بندیاں اتنی زیادہ نہیں رہی لیکن رات کو دوبارہ وہی جو کرفیو کی صورت ہے وہ جو کی دور رہے گی کہ کرفیو آپ کے اوپر رہے گا رات دس بجے سے لے کے صبح پانچ بجے تک تو اس دوران اگر آپ کو کہیں پہ جانا ہے ضروری کام کے ساتھ جانا ہے یا آپ کی صحت کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بھی ایسا آپ کو مسئلہ ہے جس کے وجہ سے آپ کو گھر سے نکلنا پڑ رہا تو آپ کے پاس آتو چرتفیکہ سے ہونے ہونا چاہیے تو یہ دو تین باتیں تھی جو میں نے سوچا گیا آپ تک پہنچا ہوں آپ بہت سے لوگوں نے پہلے سے ویڈیو بنا دیمی ہے میں تھوڑا دیل لیٹ ہو گیا کیونکہ میں تھوڑا مسلوک تھا اور اگر بات کی جائے پندرہ فروری سے پانچ مارچ تک تو پندرہ فروری سے آپ کا شروع ہوگا ایویلویشن اکلی کی کہ کیا اس کے بعد سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ اس کو آگے کس طرف لے کے جانا ہے تو بہت زیادہ چانسیز ہیں کہ پندرہ فروری سے لے کے پانچ مارچ تک کا جو ارسو اگرس میں ایویلویٹ کر کے پانچ مارچ کے بعد ایٹلی کو تقریبا جو ہے وہ سیمٹی فائی سے ایٹی پرسنٹ تک نارمل کر دیا جائے گا تو اس میں پھر آگے اور زیادہ غور کیا جائے گا کہ اس میں بھی کیون سی ایسی جگہ ہی ہو سکتی ہیں جہاں سے یہ وائرس جو ہے وہ ایزلی ٹرانسفر ہو سکتا ہے ان کو صرف بند رکھا جائے گا اور باقی سارا ایٹلی جو ہے وہ نارمل کر دیا جائے گا کام کے سلسلے میں اگر دیکھے تو وہ ہر جگہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں تو یہ تو تھی آج کی انفرمیشن میں نے سوچ آپ تک شیئر کر دوں تو آنٹی نیکس ویڈیو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ